سلام علیکم ناظرین میں کامران عباس آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ منتری آئی فلنگ پیجن میکزین کے سگمٹ اڑھانے پہچان میں آپ کے ساتھ اچھا دو تین دن پہلے ہم نے ایک انٹریوی کیا تھا استاد زنو ٹیپو صاحب کا بڑا زبردست اور بڑا شاندار اور بڑا انفومیٹیو انٹریو تھا اور اس میں ایک سوال ہوا تھا امریکہ مطلب امریکہ وغیرہ کے جو لوگ ہیں دوست عباب ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر جانا فیلکن بہت تنگ کرتا ہے ویدر بڑا تنگ کرتا ہے ہمارا پر کس طرح کا ہونا چاہیے تو اس طرح کی بحث ایک دو جگہ پر ہوئی تو اس پر ہی میں نے ان سے بات کی تھی تو ایک بھائی بڑے جو ہیں علم والے تھے ان کا کومنٹ ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا ان کا اتنا علم والے تھے تو انہوں نے لکھا کہ یہ جو ٹیپو صاحب ہیں ٹیپو مطلب استاد کسی کے لیے غلط نہیں لکھنا چاہیے ان کے لیے انہوں نے غلط باتیں بارال بولی تھی اور کہ ہمارے ہمارے ہاں فیلکن نہیں ہوتا ہمارے ہاں ہوتا ہے ہاں کو یہ فیلکن ہو جو لوگ وہاں کے ہوں گے جو وہ کہیں گے وہ ہی آپ سے آپ کی بلکل مانتے ہیں لیکن طریقہ کار آپ کا غلط تھا تو استاد مہترم کے بارے میں بات کرنے کا طریقہ کار غلط تھا تو اگر آپ زیادہ ہی علم والے اور پڑے لکھیں تو ایک طریقہ کار اپنا ٹھیک کر لیں باقی بات رہ گئی کبوتروں کی تو وہاں پہ میں نے ذکر کیا تھا ہمارے ایک دوست ہیں استاد منجید سنگھ ساتھ نورتھ ایٹی سکس آورز کا ان کا ریکارڈ ہے یہ نہیں کہ وہاں پہ 15 20 گھنٹے ہی بنتے ہیں وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے بڑے اچھے گھنٹے بھی بنتے ہیں جیسے استاد منجید سنگھ کے ایٹی سکس ایٹی فائی ویٹی سکس جہاں نا ریکارڈ ہے ان کا نورتھ امریکہ میں اتنے جہاں ان کے گھنٹے جہاں ان کے آورز بن چکے ہیں وہاں پہ تو جو بات ٹیپو بھائی نے کہی تھی کہ زیادہ تر تو بائی لکھ ہے لیکن یہ کہ زیادہ تر تو وہاں پہ بائی لکھی ہوگا کیونکہ وہاں پہ موسم جو ہے انپریڈکٹیبل ہے لیکن جس طرح کا پر وہاں پہ ہونا چاہیے میں نے نا تین چار پرندے بند کیے میں استاد منجید سنگھ صاحب کے پاس تو ماشاءاللہ بڑے اچھے پار ہیں انہوں نے مجھے شو کروائے تھے تو اور بھی دوست اب آپ جن جو لوگ اس چیز کی شکایت کرتے ہیں کہ وہاں پہ اگر ہم زیادہ تیز پر استعمال کریں تو کبوتر مس ہو جاتا ہے شوٹ ہو جاتا ہے بھاگ جاتا ہے اور زیادہ اگر پر دوسرا استعمال کریں سلو چالکا ہو تو پھر وہ ہاک وغیرہ فالکن وغیرہ پڑھ جاتے ہیں تو میں نے کچھ پر نکالے ہوئے ہیں جن جو ہم نے استاد منجید سنگھ صاحب جن کے ایٹی سکس آواز بنے ہیں ان کے کبوتروں کے پروں میں میں نے دیکھے ہیں تو وہ شیپس میں نکالی ہوئے ہیں میں وہ کبوتر آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں جی یہ پا رہا ہے یہ بڑا ہی بیلنس پا رہا ہے کیونکہ یہ پرندہ بھی اتنا کوئی بڑے وجود کا نہیں ہے اور اس پر میں میرے حساب سے پرواز بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اس کی جو تیلیاں ہیں وہ بھی چپٹی ہیں باریک ہیں تیلیاں دیکھیں تو یہ اس طرح کا کبوتر جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ خوبائی کرے گا گہرائی میں جا کے اڑے گا اور بہت زیادہ گہرائی بھی وہاں پہ نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے جہاں تک استاد منجید سنگھ صاحب کو کہنا کہ وہاں پہ کبوتر اڑتے ہیں لیکن جو بلکل زیرو کر کے ڈبائی کر جائے گا نا تو اس کبوتر کے لیے پھر یہ ہے کہ موسم پھر صاف رہ اور اگر موسم خراب ہو گیا تو پھر اس کبوتر کا آنا ہاں مشکل ہے تو لہٰذا یہ اس طرح کے پر میں ان کے پاس دیکھیں یہ تیز پرے کبوتر ہیں اور ان میں پھر دوسرا بھی دکھاتا ہوں آپ کو اچھا یہ پرندہ ہمارا کریز میں ہے لیکن چونکہ جو پر اس سے میچ کرنا ہے وہ ہی آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ ہی ہم نے پیرنگ بھی کی دیئے تو یہ دیکھیں اس کی تیلی چپتی ضرور ہے لیکن تھوڑی سی اس سے موٹی ہے تو اس طرح کا پرندہ بھی خوبائی کرتا ضرور ہے لیکن یہ ذرا اس کی چال سلو ہوتی ہے بیلنس میں چلتا ہے کبوتر بہت زیادہ چھپ 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 کینچی کی طرح نہیں چلے گا تو یہ ہے کہ اس طرح کا کبوتر ذرا درمیانی چال رکھے گا وہ ذرا کینچی کی طرح تو ایک درمیانی پرواز کے کبوتر جائے نا وہ بن جائیں گے میرا اندازہ یہ ہی ہے تو یہ میری باتچیت ان سے ہوتی رہتی ہے ڈسکیشن استاد منجید سنگھ صاحب سے استاد تنویر قریشی صاحب سے اور بھی وہاں سے کینیڈا سے جو ابھی چیمپئن ہوئے نمان صاحب ان سے اور بھی بہت سے دوست ہیں شکیل صاحب فوت ہو گئے ہیں اس طرح کے پرندے وہاں پر بڑے کامیاب ہیں اور ہاں اگر سونے پر سواگا اگر اس طرح کے تیز پر جس طرح کی مادہ دکھائی ہے اس طرح کے پرندے تو اس میں سیالکوٹی پر پڑھ جائے تو اس کے بعد اور آپ کو ایک کنٹرول اور ایک مل جائے گا ایک پیر اور آپ کو دکھاتا ہوں بڑا شاندار یہ دیکھیں یہ بہت تیز پر ہے بڑا شاتر چلاک پر ہے کریز میں ابھی اوپر نچے ہوئے اور بڑا تیز ترار پہ رہا ہے یہ میانسا والے بلڈ لائن میں سے یہ مادہ ہے میانسا والے جو ٹیڈی کے بوتر ہیں ان میں سے ٹھیک ہے تو یہ انتائی تیز پہ رہا ہے تو اس پر کو تھوڑا ہم نے کنٹرول کرنا ہے وہ کنٹرول آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک درمیانہ پر یہ پر دیکھیں جہنا میں نے اس کو کنٹرول کیا اس کی تیلیوں میں اور اس کی تیلیوں میں فرق آپ کو نظر آ جائے گا بازر پلہ بھی بڑا اس کا سائز بھی بڑا ہے اس کا پلہ ذرا چھوٹا تھا سائز بھی چھوٹا تھا ٹھیک ہے تو اس طرح کے کبوتر ہوں تو آپ کو بلندیاں بھی آسمانی بلندیاں بھی دیں گے واپسیاں بھی دیں گے کنٹرول بھی دیں گے ہواوں میں اس طرح کی ذرا اگر شیپ ہو تو آپ کو ہواوں میں جے وہ جب آسرا بھی کریں گے تھوڑی دیں رکیں گے موسم کے حساب سے آپ کو یہ نہیں ہوگا موسم خراب ہوگا کرندہ جب بھاگ جائے گا بڑا ہی شاندار نیاب کو بوتر ہے ہماری لوفٹ کا یہ میں نے اس سے لگایا ہے اور بڑا اچھا ریزلٹ بھی ہے میرا خیال ہے کہ جس طرح کی اب وہ ہوا جس طرح کی ماحول وہاں کا سننے میں آتا ہے تو جو دوست اب آپ مجھے فون سنن کر کے کہہ لے ہیں کہ بھائی جن انہوں نے صحیح طرح نہیں پر بتایا آپ بتا دیں یہ کر دیں تو وہ کر دیں بھائی جن میں ویسے جو ہے آپ کو بتا دوں کہ میں کبھی وہاں گیا نہیں ہاں استاد منجید سنگھ صاحب نورت امریکہ سے ہیں ان کا وہاں پہ ایک بڑا اچھا ریکارڈ رہا ہے میں نے ان سے ڈسکس کی تھی تو ان کے مطابق یہ چیزیں انہوں نے مجھے بتائیں تھی تو وہ چیزیں میں آپ کو بتائیں ہیں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر کوئی چھوٹی چھوٹی بڑی کوئی بھی کوتاہی رہ ہو گئی ہو یا کوئی اس میں بھی کوئی کمی ہوئی ہو تو وہ ضرور بتائیے گا کومنٹس میں تو میسیج بھی کر سکتے ہیں آپ اور اپنے دوست اپنے ہوس کامران عباس کو دیجئے گا اجازت اللہ آپ سے